الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم وعلی آلِهِ وَاسْحَابِهِ اجْمَعِينَ امَّا بَعَدْ فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِهِ صَدْرِ وَيَسْرْ لِهِ اَمْرِ وَحْلُ الْقْتَطَمِ اللِّسَانِ اَفْقَوْ قَوْلِ ہم جب اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو مختلف طرح کے لوگ اپنی زندگی کو مختلف مائنڈ سیٹ کے ساتھ گزارتے ہیں اور اتنے ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آتے ہیں اپنی لائف میں کہ انسان جب ان کا انالیسز کرتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ اس مائنڈ سیٹ سے زندگی گزارتے کیسے ہیں ہم سب کی زندگیوں میں کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی حالات برے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہماری مرضی کی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں کوئی چیزیں ہماری لائف میں ایسی آتی ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے اور کچھ ایسی آتی ہیں جن کو ہم بہت پسند کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں چاہتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہیں اور یہ چیز ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی بالکل ہنڈر پرسنٹ اس کی اپنی مرضی کے مطابق چل رہی ہو اور اس کی زندگی میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہو جس کے بارے میں وہ یہ کہے کہ ہاں یہ اگر ٹھیک ہو جائے یا یہ چیز اگر نہیں ہوتی میرے لائف میں تو لائف بڑی زبردست ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی لائف میں ضرور ہوتی ہے کہ جس پہ انسان غمگین ہوتا ہے جس پہ انسان پریشان ہوتا ہے جس پہ انسان جو ہے وہ سٹریس فل ہو جاتا ہے تو یہ زندگی کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وقتی طور پر لگ رہا ہے کہ نہیں میری لائف بالکل اچھی چال رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا فیز لائف میں آئے کوئی ایسا وقت زندگی میں آئے تھوڑی ڈیوریشن کے لیے کہ انسان کو لگے کہ بس نہیں اس میں میری زندگی میں مجھے واقعی اس وقت کوئی مشکل نہیں ہے چھوٹا موٹا فیز آ بھی سکتا ہے لیکن پھر اچانا کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے زندگی میں وہ کچھ ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور اس کی کلاسیکل ایسا وقت کیا ہے جو کوویڈ نائنٹین کے جو پینڈیمیک سیچویشن ہے آج سے چند مہینے پہلے چھے مہینے پیسے چلے جائیں آپ بہت سے ایسے لوگ تھے جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزار رہے تھے کہ ان کو یوں لگتا تھا کہ ہماری زندگی اب بلکل ایسی ہی گزرے گی اور بہت ہی زبردست ہمارا لیونگ سٹائل ہے لیونگ سٹینڈرڈ بھی بہت اچھا ہے ہماری جوب بھی بہت اچھی ہے جس ارگنیزیشن میں ہم جوب کر رہے ہیں یہ اتنی سٹیبل کمپنی ہے کہ جن کی ہسٹری ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی پوری ہسٹری میں کبھی اپنے امپلوئیس میں سے کسی ایک کو بھی فائر نہیں کیا تو انسان ایک کمفرٹ زون میں ہوتا ہے کہ میں ایک ایسی کمپنی میں جوب کر رہا ہوں کہ جس نے کبھی فائر نہیں کیا تو میری جوب سیکیورڈ ہے لیکن کیا ہوا کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے بہت سی ایسی ارگنیزیشنز ہیں جو گلوبلی جو بہت ویل ریپیوٹیڈ ہیں اور جن کی ریپیوٹیشن یہی تھی کہ انہوں نے کبھی اپنے امپلوئیس کو فائر نہیں کیا وہی کمپنیز کیا کر رہی ہیں اب اپنے امپلوئیس کو لے آف کر رہی ہیں اور وہاں پہ فائر ہو رہے ہیں لوگ تو اب وہی لوگ جو آج سے چند مہینے پہلے بلکل ایک کمفرٹ زون میں تھے اور مطمئن زندگی ازار رہے تھے اور بلکل سیکیورڈ تھے اگدم سے کیا ہوا انسیکیورٹی ہوگی وہ جوب جو کہ لگتی تھی کہ میری لائف ٹائم جوب ہے اچانک کیا ہوا وہ ختم ہوگی اور یہ وہ سیچویشن ہے کہ جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا اپنی لائف میں اور وہ ہو گیا تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم چاہیں یا نہ چاہیں مشکلات آئیں گی غم آئیں گے پریشانیاں آئیں گی ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم ان کو روک نہیں سکتے اب زندگی اگر گزار نہیں ہے تو ہمارے پاس مختی طرح کے راستے ہیں کہ ہم کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزاریں اسی سیچویشن کو دیکھیں تو ایک آپشن تو ہمارے پاس یہ ہے کہ انسان اس مائنڈ سیٹ سے زندگی گزارے کہ وہ سوچے کہ نہیں لائف کے اندر کوئی پرولمز آنی ہی نہیں چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں جن کی ایکسپیکٹیشن لیول یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی غم ہونا ہی نہیں چاہیے اور وہ اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جب زندگی گزارتے ہیں اور پھر جب غم آتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو چونکہ انہوں نے اس چیز کی امید نہیں رکھی ہوتی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ان کے لیے اس سیچویشن کو ہینڈل کرنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ پرپیرڈ نہیں ہوتے ہیں آپ نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہو سکتا ہے تو کیا ہے کہ ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں اگر کوئی چھوٹی سے بھی مشکل آتی ہے تو وہ پینک کر جاتے ہیں اور ان کو اس چیز کو ہینڈل کرنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے دوسرا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ دوسری ایکسٹریم اگر ہم دیکھ لیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتا تو ہوتا ہے کہ مشکلات آئیں گی لیکن وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات میں کیا کرتے ہیں چیخنا چلانا اور لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دینا اور ہر وقت دپریشن والی باتیں کرنا اور بلکل اس مائنڈ سیٹ میں زندگی گزارتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان مشکلات میں بلکل سبر نہ کرنا پینک کر جانا گھبرا جانا اس کی وجہ سے کہتا ہے ان کا بھی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بلکل ڈسٹراب ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ایسی مزریبل لائف گزارتے ہیں کہ انسان جب دیکھتا ہے تو انسان کو ان کی حالت پر رحم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کرے کیونکہ انہوں نے خود اپنی لائف کو کیا کیا ہوتا ہے مزریبل بنا دیا ہوتا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو کیا ہے کہ بہت بڑا ایشو بنا کے اور اس پر روتے رہتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں تیسرا مائنڈ سیٹ کیا ہے تیسرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھے کہ میری لائف میں پرابلمز آئیں گی غم آئیں گے پریشانیاں آئیں گی چیلنجز آئیں گے اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے اور اپنے آپ کو اس چیز کے لئے پرپیرڈ رکھیں اور پھر جب آئیں گے تو آنے پہ مجھے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو اس چیز کے لئے تیار کریں کہ میں نے سیچویشنز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ہم نے صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ ان پرولمز کو ایڈریس کرنا ہے اور اس پہ میں نے رونا دھونا نہیں ہے چیخنا چلانا نہیں ہے لوگوں کو بلیم نہیں کرنا میں نے ڈپریشن میں نہیں جانا جب آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لئے پرپیرڈ کرتے ہیں تو پھر جب آپ کی لائف میں کوئی مشکل آتی ہے کوئی غم آتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے بکوز یہ پرپیرڈ فور اٹ آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی تیار کیا ہوتا ہے اور آپ کو ان سٹیپس کا پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس سیچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے صبر کے اوپر فوکس کیا ہوتا ہے اور آپ نے آپ کو اپنے صبر کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ کر کر کے آپ پھر بڑی بڑی سیچویشن کو بھی کیا کرتے ہیں آپ ایزیلی ہینڈل کر لیتے ہیں اب یہ جو غم آتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو یہ جو کلیر ہے کہ آئیں گی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں کہ یہ آئیں گی تو صحیح اصل چیز کیا ہے کہ ان غموں اور پریشانیوں کی سیچوشن میں ہم نے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ہمارا جو ہے وہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھئے کہ اگر غم اور پریشانی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا نہیں لوگوں کے اوپر تو صرف ایک ذات ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے غم اور پریشانی سے بچا کے رکھتا اور وہ کن ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے حبیب اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غموں سے بچانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک غم بھی نہیں آتا لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا متعلق کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم پریشانیاں مشکلات زیادہ تھی اور آسانیاں بہت کم تھی اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ غم آنا پریشانیاں آنا یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے مقرب لوگوں کو اپنے نیک لوگوں کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے ان کے درجات بلند کرنے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو بچپنی سے اگر ہم دیکھیں جب چھوٹے سے تھے جب پیدائش ہوئی تو پیدائش کے وقت کیا تھے والد نہیں تھے تھوڑے سے بڑے ہوئے تقریباً چھ سال کی عمر تھی والدہ دنیا سے چلی گئی ایک اور کام اب آپ ذرا امیجن کے جئے کہ ایک چھ سال کا بچہ اس کی زندگی میں نہ ماں ہو نہ باپ ہو وہ کیسے زندگی گزارے گا آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایک بچہ ہمارے سامنے آ جائے اور اس کے بارے میں بتا جائے کہ اس کے نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں تو انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے اپنے آپ کو سنبھالے گا اس کو کون سنبھالے گا ٹھیک ہے اللہ کی ذات ہرے کے لیے راستے نکالتی ہے اسباب بناتا ہے لیکن اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مشکل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی یہ مشکل دیکھی پھر اسی طریقے سے جب نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام کرنا شروع کیا تو آپ کی زندگی میں کیا ہوا مشکلات آنا شروع ہوگی اور غم آنا شروع ہوگی ایک تو مشکلات تھی جو کہ دشمنوں کی طرف سے آ رہی تھی وہ مشکلات الگ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے آپ کو کہتے تھے یہ جادوگر ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے یہ مجنون ہے اس کی بات مت سننا جو بھی بات سنتا ہے میاں بیوی میں لڑائی کرا دیتا ہے تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں جو تھی وہ کہی جاتی تھی اور آپ کو جب پتہ لگتی تو ظاہرہ آپ کو غم ہوتا تھا پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیزیکلی بھی جو ہے عذیت دینے کی کوشش کی گئی بہت دفعہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے غم تھے اب جو ہماری زندگی ہوتی ہے ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان کی زندگی میں پریشانی غم ٹینشن مشکلات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں ضروری نہیں کہ ہر ایک کی جو ہے نا وہ مشکلات ایک جیسے ہوں گے ہر ایک کے غم ایک جیسے ہوں گے کسی انسان کی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی جوب بالکل ٹھیک ہے بہت اچھی چل رہی ہے اور اس کا گھر بھی ہے اس کے پاس اس کو اللہ نے اولاد بھی دی ہے لیکن کیا ہوا کہ اچانک والدین میں سے کسی کی وفات ہوگی تو یہ بہت بڑے غم کی سیچویشن ہے دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے والدین بھی سلامت ہیں بچے بھی ہیں سب ٹھیک ہیں گھر کا نظام بڑا اچھا چال رہا تھا اچانک جوب چلی گی اب اس کی زندگی میں یہ ڈیفرنٹ قسم کا چیلنج ہے تو ہر انسان کی زندگی میں چیلنجز مختلف ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سارے مختلف نویت کے جو ہیں وہ چیلنجز آئے اور غم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیچویشن میں کس طریقے سے رییکٹ کیا ریسپونڈ کیا یہ ہمارے لئے سیکھنے کی بات ہے جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو شروع میں جو بہت بڑی سپورٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دو لوگوں کی بہت بڑی سپورٹ تھی ایک آپ کے چچا ابو طالب اور دوسری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بلکل شروع شروع کے جو دن تھے ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسٹرنلی جو ہے ان کی حفاظت کیا کرتے تھے کہ جو بھی کفار مکہ تھے ان کو پتا تھا کہ ابو طالب جو ہے وہ سٹرونگ انسان ہے تو ان کی وجہ سے کہا تھا کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تنگ نہیں کرتے تھے یہ سوچ کے کہ یہ ابو طالب کی پروٹیکشن میں ہے لیکن کیا ہوا کہ پھر ایک وقت آیا کہ ابو طالب جو ہے وہ دنیا سے جانے لگے اور جب ان کے جانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ ان کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے تو انہوں نے آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے رہے کہ کلمہ پڑھ لیجئے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اب جب کلمہ نہیں پڑھا اور ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا آپ رونے لگ گئے اور یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی کہ جب مشکلات آتی ہیں یا کوئی غم آتا ہے جو چیز ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پر ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا رییکشن کیا ہونا چاہیے ریسپونس کیا ہونا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی دو تین ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹس پائے جاتے ہیں ایک یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب کسی پہ کوئی مشکل آئے گی کوئی غم کی کیفیت آئے گی کوئی پریشانی آئے گی تو اس شخص کو بلکل محسوس ہی نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر کسی کے گھر میں کیا ہوا کچھ جاننے والے کی قریبی جاننے والے کی وفات ہوگی اب اس وفات کے موقع کے اوپر آپ کو مختلف قسم کے جانب وہ رویہ نظر آتے ہیں لوگوں کے فیملی کے پوائنٹ ہوگی اسے بھی کچھ لوگ ہوں گے وہ جا کے کہیں گے اب وہ جس کے گھر میں وفات ہوئی ہے مثال کے طور پر کسی کے والد کی وفات ہوگی یا کسی کا بیٹا چلا گیا تو اس کو جا کے کہیں گے یار تم مرد ہو کے رو رہے ہو ٹھیک ہے اللہ کی امانت تھی اللہ نے واپس لے لی رونے کی کیا بات ہے ایک یہ رویہ ہے اور وہ اتنے ہیرو بن رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نہیں رونے سے رونا نہیں چاہیے مضبوط ہونا چاہیے ایک یہ آپ کو ایٹیچڈ ملے گا دوسرا ایکسٹریم یہ ملے گی کہ کچھ رونے والے ایسے رونے والے ہوں گے کہ وہ اتنی باتیں ایسے کریں گے کہ وہ رونا دھونا چیخنا چلانا شروع کر دیں گے یہ دوسری ایکسٹریم آپ کو نظر آئے گی تو ہر چیز میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں آپ کا کیا رویہ تھا وہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے اب جب ابو طالب جا رہے تھے دنیا سے چلے گئے تو آپ کو ان سے بڑی محبت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے غمگین ہو گئے آپ کو غم فیل ہوا ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم فیل نہیں ہوا آپ کو غم بھی فیل ہو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے اسی طریقے سے کچھ ہی دن گزرے تھے کچھ ہی دن گزرے تھے تو کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا اب ایک طرف ابو طالب تھے ان کا انتقال ہوا دوسری طرف خدیجہ رضی اللہ وہ دنیا سے چلے گئے تو جب وہ دنیا سے جا رہی تھی اور ان کا جو آخری وقت تھا تو وہ بڑی تکلیف میں تھی جو بیماری کی تکلیف اور شدت بڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ان کا سارپ نے گود میں رکھا ہوا تھا اور ان کی تکلیف کو جب دیکھتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے پر بھی آپ کیا ہوا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور یہ وہ سال تھا یہ نبوت کا دسویں سال تھا کہ جس میں ابو طالب بھی چلے گئے اور تھوڑے ہی دن کے بعد خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم بھی چلیں گی تو جو دو لوگ تھے ایک باہر کی پروٹیکشن کہ ابو طالب جو تھے انہوں نے باہر سے پروٹیکشن کیوئی تھی اور ایک گھر کے اندر وہ تھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل کیا کرتی تھی تسلی دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تھوڑے سی کوئی پریشانی ہوتی تھی غم ہوتی تھا تو خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کو سپورٹ دیا کرتی تھی اور انکریج کیا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غم کو محسوس نہ کریں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے قریبی اتنے دو جاننے والے چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا ان دونوں کے جانے کا کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کہہ دیا کہ یہ کیا ہے یہ غم کا سال ہے اور ایسا ہوا کہ جب یہ دونوں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وقت گزارنے لگ گئے اور کچھ عرصے تک آپ نے کیا کیا آپ نے گھر سے نکلنا بہت کم کر دیا ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا سب کچھ لیکن کچھ عرصے کے لیے آپ نے کیا کیا گھر سے نکلنا بہت کم کر دیا کیونکہ غم تھا تو بہرحال یہ بہت بڑا صدمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ دو ایسی شخصیات کا چلے جانا جو کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھے دین کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی تعلق کے اعتبار سے بھی اسی طرح ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ پہ غزوہ اہود سے زیادہ بھی کوئی سخت دن گزرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاں عائشہ میں جب طائف میں گیا تھا تو وہاں پہ میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا ان لوگوں نے وہ میرے لیے اہود سے بھی زیادہ مشکل دن تھا اب غزوہ اہود میں کیا مشکل آئی تھی غزوہ اہود میں مسلمان جب کفار و مسلمان کا مقابلہ مسلمانوں کو مقابلہ ہوا تو شروع میں کیا ہوا تھا مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی اب مسلمان ایک فاتح قوم کی حیثیت سے کھڑے میں ہیں اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فیلنگ سوچئے کہ ایک لیڈر کہ جب اتنی بڑی فوج چیئے اگینس تھی مسلمانوں کے اور اس پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح نصیب فرمائی اور فتح جو سامنے نظر آ رہی ہے مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو اچانک کیا ہوا تھا کہ دشمن نے پیچھے سے آ کے دوبارہ سے جب وہ حملہ کر دیا تو وہی جو فتح والی سیچویشن تھی ایک دم سے کیا ہوا مسلمان پینک ہو گئے اور کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دندان مبارک شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہلمت پہنا ہوا تھا جسے خود کہتے ہیں اس کے جو کڑیاں تیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ مبارک رسول اللہ وہ شہید ہو گئے اور تلہہ بن عبیداللہ رسول اللہ کے جو ہاتھ شن ہو گیا کیونکہ تلہہ بن عبیداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اور تیروں کو اپنے ہاتھ پہ روک رہے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ پہنچے اور اس کے علاوہ بہت سے صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تو اتنی تکلیف والا دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عائشہ رضی اللہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تائف میں جو ہوا تھا وہ عہد سے بھی زیادہ میرے اوپر تکلیف تھی اور تائف میں کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے وہاں پر گئے تو ایک امید لے کر گئے تھے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ دین کی دعوت کو مان لیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ الٹا دین کی دعوت ماننے کے بجائے وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے وہاں کے لڑکوں کو کیا کہا کہ ان کو پتھر مارنا شروع کر دو تو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ساتھ صحابی بھی تھے اتنے پتھر مارے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون بہتے بہتے آپ کے جو نالین مبارک تھے وہ خون سے بھر گیا اور اتنی شدید غم کی حالت تھی اتنی تکلیف دے تھی سیچویشن اس کے باوجود کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے دور پہنچے وہاں پر باغ تھا قریب وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے پناہ لی تو اب اس سیچویشن میں آپ سوچیں کہ جب انسان پہ اتنی مشکل اتنا مشکل وقت ہوتا ہے اور آپ کو اگر اس وقت اپرشنیٹی دی جائے اپشن دی جائے اس چیز کے بارے میں کہ جن لوگوں نے آپ کے اوپر یہ ظلم کیا ہے اور آپ کو فوراں کوئی ایسی لوگ آپ کی سپورٹ میں آگے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا کیا روئیہ ہوگا ہمیں اگر کوئی ہلکا سا مار دے وہ پھر ہمیں اپشن ملے کہ ہم دوسرے کو ماریں تو ہم کیا کریں گے فوراں بدلہ لیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکل دیکھی آپ نے تو اللہ سبحانہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا اور جبریل علیہ السلام جب پہنچے تو جا کے کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ سبحانہ تعالی نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے اللہ تعالی نے میرے ساتھ یہ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے آپ اگر حکم دیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے گا اور یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے یہ آپشن اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی لیکن اس غم کی کیفیت میں اور صرف غم نہیں تھا بلکہ ایسی سیچوشن میں غم کے ساتھ غصہ بھی ہوتا ہے جب کوئی انسان آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو غم تو کم ہوتا ہے لیکن غصہ زیادہ ہوتا ہے تو اتنا جب ظلم کیا گیا اتنا زیادہ پتھروں سے مارا گیا تو غم کے ساتھ غصے کی بھی کیفیت تھی اور غصے کی بھی جو کیا ہوتی ہے کہ جب انسان پہ جس وقت وہ مشکل وقت آتا ہے نا تو اس کے شروع میں جو غصہ ہوتا ہے اس کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو وہ غم اور غصہ تھوڑا سا وہ کم ہو جاتا ہے تو اگر تھوڑے عرصے بعد آپشن دی جاتی تو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ چلیں اب تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا تکلیف ختم ہو گئی تو اب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں رہنے دو اس وقت غم اور غصے کی کیفیت ایسی تھی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں میں اس چیز کا حکم نہیں دیتا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو کہ اللہ پہ ایمان لے آئیں گے تو غم تھا اور تکلیف بھی تھی اور بدلہ لینے کی آپشن بھی تھی اور بدلہ لینے کے لیے آپ کا اپنا فیصلہ ہی تھی اللہ نے بھیجا تھا فرشتوں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کے باوجود آپ نے کیا کیا آپ نے صبر کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں میں اس چیز کا حکم نہیں دینا چاہتا اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو کہ اللہ پہ ایمان لے آئیں گے تو اگین غم کی کیفیت ہے اور بہت مشکل وقت ہے لیکن آپ نے کیا کیا صبر کیا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ اہد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو شہید کیا گیا تو جب غزوہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ میدان میں چکر لگا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کہاں کہاں پہ مسلمان ہیں جو شہید ہوئے ہیں تو کرتے کرتے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہو گئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہو گئے اور اتنے غمگین ہوئے کہ کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ کیا کیا گیا تھا کہ انہوں نے مسئلہ کیا تھا جو دشمن تھے انہوں نے کیا کیا تھا ہند نے آپ کا جو قلیجہ تھا وہ نکال کے اس کو چبایا تھا ایک ہوتا ہے کہ ایک شہید ہو جانا لیکن شہادت کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے قلیجہ نکال کے چاہبانا یہ بہت بڑا ظلم ہے تو جب آپ نے دیکھا تو آپ کو بہت غصہ بھی آیا غم بھی ہوا تو بارحل مقصد بتانے کا کہ آپ کو وہاں پر بھی غصہ آیا اور غم کی کیفیت تھی اور آپ کے آنسو جاری ہوئے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کو ان سے بڑی محبت تھی اور ابراہیم رضی اللہ عنہ کے جب وہ بھی کہا تھا جب بچپن میں ہی تھے ان کو بھی جب بیماری ہوئی اور ان کے جانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے ابراہیم نزا کی حالت میں تو وہاں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فوراں پہنچے دیکھنے کے لئے تو جب پہنچے تو آپ کے بیٹے جو بیراہیم تھے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو آپ نے اپنی گود میں ان کا سر رکھا اور دیکھ رہے تھے اور جب دیکھ رہے تھے آپ سرسل ظاہری بات ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو جو کہ چھوٹا ہے ایج میں بھی اس طریقے سے پتہ ہے کہ اب آخری سانسیں ہیں اور وہ دنیا سے جانے والا ہے تو ایک باپ کی کیا فیلنگ ہوگی آپ نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے تو جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور پھر کہا کہ اہلا کے رسول آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ میت پہ رونا نہیں چاہیے تو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن میں نے میت پہ چیخنے اور چلانے کو منع فرمایا تھا لیکن یہ جو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ رحمت ہے ایک جگہ پہ کیا آتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا یہ رحمت ہے اور چیخنا چلانا کیا ہے یہ شیطانی عمل ہے اور پھر ایک جا فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو چیخنے چلانے سے بین کرنے سے چہروں پہ تھپڑ مارنے سے کپڑے پھارنے سے ان چیزوں سے منع فرمایا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ تو فطرت ہی چیز ہے یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس کو غم پہنچے اور ہم اس سے ایکسپیکٹ یہ کریں کہ اس کو فیل نہیں ہو تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جو ہمیں دین دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہر سیچویشن میں پریکٹیکلی کس طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں پریکٹیکلی ڈیمنسٹریٹ کروا کے دکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اگر ہم وہاں سے اپنی زندگی کے لیے اصول لیں گے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگی تو غم کی کیفیت میں کیا ہے کہ پریشانی کی کیفیت میں اور غم کی کیفیت میں کیا ہے ہمارے لیے اصول ہیں کہ پہلی بات کہ اپنی ایکسپیکٹیشن کو ہمیں کریکٹ رکھنا ہے کہ جب کسی کو غم ہوگا جب کسی کو کوئی مشکل ہوگی تو اس کو فیل ہوگا اس بندے سے یہ ایکسپیکٹیشن ماتے رکھیں کہ نہیں تمہیں فیل کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایک تو اس بندے کو جسے کہتے ہیں کہ ایک تو وہ پہلی غم کی حالت میں اور اس کو آپ جب جا کے کہتے ہیں نا کہ تم رو کیوں رہے ہو اس میں رونے والی کیا بات ہے تمہیں فیل کیوں ہو رہا ہے تو اٹھا آپ اس کے ساتھ بھلائی کے بجائے آپ کیا کرتے ہیں اس کو ایریٹیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ ایک انریالیسٹک ایکسپیکٹیشن اس کے پاس لے کے جا رہے ہیں تو غم تو ہوگا اس کو تسلی دیں اس کو ضرور بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی مرضی تھی آپ صبر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی کرے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکالے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے تو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں لیکن اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں جب چاہ کے تو پھر کیا ہوتا کہ سننے والا بھی جو ہے وہ متنفر ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک تو میرا اتنا بڑا نقصان ہو اور تم آگے سے کہتے ہو کہ میری آنکھ سے آنسو بھی نہ نکلے میرے چہرے کے اوپر اس کے آثار بھی نہ آئیں تو یہ اس چیز کو ایوائیڈ کریں دوسری چیز کیا ہے کہ جس پہ غم کی کیفیت آئی ہے اس کے لئے کیا چیز امپورٹنٹ ہے اس غم کی سیچویشن کو لے کے اب اپنی ساری زندگی آپ بیٹھے نہیں رہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی یہ واقعات آئے ان واقعات کے بارے میں ہمیں کوئی یہ ڈیٹیلز نہیں ملتی کہ آپ نے ہر وقت ہر صحابی کے سامنے بیٹھ کے بس انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے رہے تو کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے نا کبھی کسی نے کوئی تکلیف دے دی کبھی کسی نے کوئی بات کر دی تو ایک ایک چیز کو ہم لے کے ساری زندگی بیٹھے رہتے ہیں فلاں شخص نے مجھے تینا جنوری نائنٹین سیونٹی سیون شام کو چھ بج کے سنتیس منٹ پر یہ بات بولی تھی مجھے آج تک نہیں بھولتی آبیسلی نہیں بھولے گی کیونکہ آپ نے انیس سو ستتر سے ایک بات کو پکڑا ہوا ہے اور آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے اپنے اس غم کا تذکرہ کیا ہے کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں بھی آپ کو بات یاد ہے تو ہم اپنے کیا کرتے ہیں کہ کچھ جو غم ہوتے ہیں ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ان لوگوں سے ہمدردیاں لیتے رہتے ہیں تو کیا کرنا ہے کہ غم ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں پریشانیاں ہر ایک کی لائف میں آتی ہیں اس کا جو ٹائم فریم ہے اس کو منیوائز کرنے کی ضرورت ہے جتنا جلدی ہم اس غم کو بھولیں گے اتنی ہمارے لئے کیا ہوگی آسانی ہوگی اور جتنا زیادہ ہم اس غم کے بارے میں تذکرہ کرتے رہیں گے وہ اس غم ہماری زندگی میں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گا تو یہ اکثر لوگ جو جو کہتے ہیں نا کہ اتنا عرصہ پہلے یہ ہوا یہ ہوا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو تذکرہ کرنا نہیں چھوڑتے اور جب وہ چھوڑیں گے نہیں تو ساری زندگی آپ اپنا غم لے کے چلیں گے اور اس ساری سیچویشن میں نقصان کس کا ہو رہا ہے آپ کا اپنا نقصان ہے آپ ایک جو غم کی کیفیت ہوتی ہے وہ کوئی خوشی تو نہیں لے کے آتی نا جب بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے آپ کو اس چیز کا خیال آئے گا تو کیا ہوگا آپ غمگین ہوں گے اور آپ بار بار اگر اس کو سوچیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو خود ہی آپ ٹورچر دے رہے ہیں تو جب آپ نے اپنے لئے خود ہی ٹورچر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کی مدد اب اور کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے خود اپنی مدد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تو اگر آپ اپنی زندگی کو خود بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ چیزیں جو لائف میں ہوئی وقتی طور پر فیل ہوا ٹھیک ہے ڈاؤن ہو اور اپنے آپ کو جتنا جلدی اس سے نکال سکتے ہیں نکالیں اسی وجہ سے جو کسی انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑا حادثہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی قریبی جاننے والا دنیا سے چلا جائے ورنہ یہ جوب کا آنا چلے جانا بزنس کا پروفٹیبل ہونا یا لاس میں چلے جانا اسی طریقے سے کوئی تھوڑی بیماری آنا اور ٹھیک ہو جانا یہ چھوٹی چھوٹے مسائل ہیں لیکن بڑی بڑی چو تکلیف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے موت کی تکلیف ایسی سیچویشن کے ہی بھی ہمارا دینے میں کیا ریکمینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی اگر انسان کا قریبی جاننے والا دنیا سے چلا گیا ہے تو سوک کتنے عرصے کا ہے ٹین دن کا تین دن تک آپ اس کا سوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی غم کی قیفیت ہوگی آپ اس چیز کو ایک بہت بڑا صدمہ ہے تو تین دن تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ کوشش کریں گے کہ اپنی لائف میں back to normal آنے کی کوشش کریں اب میں یہ نہیں کہہ رہے کہ تین دن کے بعد وہ شخص بھول جائے گا لیکن آپ نے تین دن کے بعد کیا کرنا ہے اپنے آپ کو فورس کرنا شروع کر دینا ہے کہ نہیں مجھے واپس اپنی زندگی کی طرف چلنا ہے اسی طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی میں یہ جو میں نے صرف چند باتیں بتائی ہیں اس کے علاوہ آپ کی 23 سالہ جو نبوت کی زندگی ہے اس میں ساری زندگی بھری پڑی ہے ایسے مشکلات سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو روکانی کسی ایک جگہ کے اوپر کہ بس اب چونکہ یہ ہو گیا ہے اب میں نے یہ دین کا کام نہیں کرنا اور اب میں نے یہ نہیں کرنا آپ نے اپنے مشن کو کنٹینیو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی اوبجیکٹیو ہونا چاہیے جب ہماری زندگیوں میں کوئی اوبجیکٹیو نہیں ہوتا کوئی مقصد زندگی نہیں ہوتا کوئی بڑا کام کرنے کا نہیں ہم سوچتے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ جو مشکلات کے اعتبار سے جو ہماری وہ ہوتی ہے نا ایکسپیکٹیشن وہ یہ بھی ہوتی ہے کچھ لوگیں سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہماری زندگی میں مال اتنا اہم ہے کہ ہم ہر چیز کو مال کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں کہ مال ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے میرے پہ مال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرا خیال نہیں کرتا مجھے ایک دفعہ کس نے میسج کیا کہ میں اللہ کی اطاعت اس وقت کروں گا جب اللہ مجھے مال دے گا مطلب look at the mindset کہ میں اللہ کی اطاعت اس وقت کروں گا جب اللہ مجھے مال دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مال ملے گا تو آپ اللہ کی اطاعت کریں گے اور آپ اس mindset کو سوچئے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالی کو آپ کے سجدوں کی ضرورت ہے اللہ تعالی کو میرے اور آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے آپ عبادت کریں یا نہ کریں اللہ سبحانہ تعالی کو فرق نہیں پڑتا اور یہ سوچنا کہ جب اللہ مجھے مال دے گا تو میں اللہ کی اطاعت کروں گا اللہ سبحانہ تعالی ایک حدیث جاتا ہے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بنی آدم کہ اے بنی آدم تیرے اگلے اور پچھلے جن اور انس سارے کے سارے اکٹھے ہو کر تم میں سے اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر اور فاسق ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ ساروں کا ساروں کا ان سب لوگوں کا یہ عمل اللہ سبحانہ تعالی کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا تو یاد رکھئے کہ اللہ تعالی کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ کے سامنے سجدے کرنے کی ضرورت ہے کچھ لوگ عبادت کرنے کا یہ اٹیچوڈ رکھتے ہیں کہ جیسے ہم جب عبادت کریں گے تو ہم کوئی اللہ کو فیور دے رہے ہیں اللہ تعالی کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کیا ٹریڈ کریں گے کہ اللہ مال دے کر تمہیں اطاعت کروں گا پہلے تم یہ تو دیکھو اللہ نے تمہیں زندگی دی تمہیں کیوں اطاعت نہیں کی اللہ تمہیں روزانہ روٹی دیتے تم کیوں اطاعت نہیں کرتے اللہ نے دیکھنے کے لئے دو آنکھیں دیئے تم اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے اللہ نے تمہیں سانس دیئے تیس ہزار دفعہ دن میں تم سانس لے تو تم اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے پہلے تم اللہ کی ان نعمتوں کا بدلہ اتارو پھر آگے بات کریں گے مال تو بہت بات کی بات ہے پہلے سانسوں کے بدلے میں تو اللہ کی اطاعت کرو اتنی نعمتیں جو تم استعمال کرتے ہیں اس میں تو اللہ کی اطاعت کرو اور اگر نہیں کرتے تو نہیں کرو what do you think کہ اللہ سبحانہ اللہ کو میری راہ کی اطاعت کی ضرورت ہے اتنا چھوٹا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ مال کی محبت میں ہم اتنے زیادہ گم ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے مشکلات اور مسائب کو بھی ہم اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ میری مصیبت ہوگی تو میں اللہ کی اطاعت کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر مشکلات تھی تو یاد رکھئے کہ ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی فرق صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ان مشکلات کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اور ویسے بھی بار بار ایک چیز اپنے آپ کو یاد کراتے رہیں کہ ہم دنیا میں یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آئے یہاں پہ اللہ تعالی ہمیں کبھی خوشی دے کے عزمائے گا کبھی غم دے کے عزمائے گا کبھی مال دے کے عزمائے گا کبھی مال لے کے عزمائے گا کبھی اولاد دے کے عزمائے گا کبھی اولاد لے کے عزمائے گا کبھی اچھی جوب دے کے عزمائے گا کبھی جوب لے کے عزمائے گا کبھی بزنس اچھا چلا کے آزمائے گا کبھی بزنس میں لوس دے کے آزمائے گا یہ زندگی آزمائشی آزمائش ہے اور ہم آئے ہی اسی چیز کے لیے اس دنیا میں اور اسی آزمائش میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور یہی تو ہمارا objective of life ہے اگر یہ نہیں سمجھ آئے گی ہمیں بات تو پھر ہم اپنی زندگی کو اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر روتے دوتے ہوئے گزار دیں گے اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی بھی جو ہے یہ غموں میں گزر گی اور جو آخرت کی اصل زندگی تھی جس میں ہمیں کامیادی ملنی تھی جس میں ہمیں رہتیں ملنی تھی جس میں ہماری مسئبتیں ہیں کہ بغیر بلی زندگی تھی وہ بھی ہمارے آج سے کیا ہوگا چلی جائے گی اسی لئے اللہ تعالی نے بار بار قرآن میں دنیا اور آخرت کا تذکرہ کیا اور سورہ قحف میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زینت کا سامان ہے اور آپ کے ہاں جو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے اور اچھی امید کے لحاظ سے بہتر ہیں اثر چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے گی جو دنیا کی تمہاری زندگی ہے تمہارا مال تمہاری اولاد تمہاری جوب تمہارا بزنس تمہارے گھر تمہاری گاڑیاں ہر چیز یہ دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں تم نے دنیا میں زندگی عزار نہیں ہے تو ان چیزوں کو تمہارے تمہیں ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن اصل چیز کیا ہے وہ کیا ہے وہ تمہاری نیکیاں ہیں اور یہاں پہ جو نیکیوں کا ذکر گیا وہ بھی صرف نیکیاں نہیں بلکہ باقی رہ جانے والی نیکیاں کیونکہ جب دنیا سے جائیں گے تو مال بھی در رہ جائے گا اولاد بھی در رہ جائے گی گھر بھی در رہ جائے گا گاڑی بھی در رہ جائے گی سب چیزیں در رہ جائیں گی ساتھ کیا جا رہے ہیں نیکیاں اور وہی اصل ہمارا ایسیٹ ہے اور وہی اللہ سبحانتہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ عجر کے اعتبار سے بہتر ہیں تو جو چیز ہمارے کام آنی ہے ہمارے اعمال اور ہماری نیکیاں ہیں اور اسی لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کلیریٹی ہونا کہ یہ ویسے بھی تھوڑے افسے کیے اور اس میں مشکلات آئیں گی اور یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کی مشکلات نہیں آئیں گی یہ اپنی اس ایکسپیکٹیشن کو کریکٹ کریں اور جب مشکلات آئیں تو ہم نے کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے سبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں اور ان مشکلات کے سلوشنز کو ایڈریس کرتے رہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بلکل چھوڑ کے بیٹھ جائیں جو آپشن آبیلیبل ہے اس کو کریں لیکن کیا کرنا ہے کہ سبر کے ساتھ اپنے آپ کو ہر قسم کی سیچویشن سے لے کے گزرنا اور اس کو فیس کرنا ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی مشکل اور آزمائش سے محفوظ فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور اگر کوئی مشکلات اور چیلنجز لائف میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم اطاف فرمائے وہ حمت اطاف فرمائے وہ حکمت اطاف فرمائے کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکیں بارک اللہ علیہ وآلہ کن